بسات سے احتمال تک تحریر برس کو ہی لکھنے اور پڑھنے کی رومانویت اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ لکھنا اور پڑھنا اسی لئے ہمیشہ یہ مشک آزمائی کرنے والے بھی بہت نظر آتے ہیں لیکن اس مشک کے رومانویت کے خمار سے نکل کر مانویت کے دائرے میں ہر کوئی قدم نہیں رکھ پاتا ہر تحریر بہار علم نہیں اور ہر پڑھنے والا سیراب نہیں ہوتا لکھنے والا بھی یہ جانتا ہو کہ میں کیا لکھ رہا ہوں کلم اٹھا کر محض کرتاس کو سیاہ کرنا ہی لکھنا نہیں ہے اور کسی تحریر یا کتاب کو اٹھا کر محض ورک گردانی کر کے رکھنا ہی پڑھنا نہیں ہوتا لکھنا تو وہ فن ہے جس کے ذریعے اپنے پیچیدہ سے پیچیدہ خیالات اور جذبات کو کسی اور ذہن تک منتقل کرنا ہوتا ہے اور پڑھنا ان خیالات اور جذبات کو جذب کر کے اپنے ذہن کی تردید و قبولیت کی قسوٹی پر منتق و استعدلال کے بنیاد پر رکھنا ہوتا ہے لکھنے کی طرح پڑھنا بھی خود میں ایک آرٹ ہے جس میں مہارت مشق سے حاصل ہوتی ہے کسی تحریر کے مطن کو سمجھنا بین السطور معنوں کو پرک کر بھانپنا اخص کرنا سمجھنا تحریر میں موجود مخالف خیالات کو اپنے موجود خیالات و نظریات کے میزام پر تولنا ان خیالات کو فوراں مسترد کرنے کے بجائے خود کو چیلنج کرنے دینا پھر دلائل کی توازن کے بنیاد پر تردید و تسلیم کے عمل سے گزرنا یا پھر جستجو کے گرداب میں خود کو پا کر مزید اس موضوع میں خود کو گہرائی سے اترنے دینے مزید پڑنا آج جنہوں نے ایک پورے قوم کے مستقبل کی ناخدائی سنبھالی ہے انہیں کم از کم غور کرنا پڑے گا کہ ہم کچھ پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں کیا ہم واقعی سیکھنے دوسرے کی آرہ کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم پہلے سے ہی مسترد کر کے اخص کر کے یا پھر نام دیکھ کر محض شخصے کو جواب دینے کے لیے پڑھتے ہیں اسی طرح جب ہم لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کس کے لیے لکھتے ہیں شہرت ضرورت نفرت وقت پاسی کمائی لالچ خوشامدی یا پھر فرمائش پر لکھتے ہیں میں پھر دوراتا ہوں کہ ہم اپنی قوم میں کہت رجال کا رونا روتے ہیں لکھنے والے روتے ہیں کہ پڑھنے والا کوئی نہیں اور پڑھنے والوں کا رونا ہے کہ پائے کا کوئی لکھنا والا نہیں ملتا لیکن کیا کبھی کاری سوچتا ہے کہ کیا واقعی وہ پڑھنے کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اور کیا لکھاری سینہ کوبی سے قبل قلم کی تقاضوں پر بر آتے ہیں اوستکاری کے اوست لکھاری اور اوست لکھاری کے اوستکاری کے علت و معلول کا شیطانی چکر کہان سے ٹوٹے گا بہت سے لوگ تحریر کو تحریر کی خاطر نہیں اس بندے کی خاطر پڑھتے ہیں جس نے تحریر لکھا ہے اور بہت سے تحریر میار سے قطع نظر لکھاری کے نام کی وجہ سے نہیں پڑھے جاتے یہیں سے وہ چکر استدلال شروع ہو جاتا ہے کہ تحریر نہیں پڑھے جاتے لوگ پڑھے جاتے ہیں پھر اس تحریر کو اسی طرح سمجھا جاتا ہے جیسے جذبات و خیالات لکھاری سے منصوب ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ لکھتے ہیں لیکن روح کے بغیر خیال کے بغیر وجہدان کے بغیر جذبات کے بغیر وہ تقاضہ ضرورت کو خاطر میں نہیں لاتے وہ وقت کے لیے نہیں لکھتے وہ تعداد کے لیے لکھتے ہیں ان کی تحریریں بیج نہیں کہ کل کو کھل کر بڑے پودے بنیں گے بلکہ وہ لاش ہے قبرستان کی صورت بس جگہ گہرتے ہیں بس نظر آتے ہیں صرف اور صرف اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ پڑھے جائیں نہ لکھنے والا سمجھتا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں لکھنے اور پڑھنے کی اس طرح کی فرصودہ روایت اور رسم میں نہ کوئی علمی سطح تبدیل ہوتا ہے اور نہ سماج پر کوئی مصبت اور علمی اثر ہوتا ہے اور نہ ہی آلہ پائی کے لکھاری ہماری ہاں پیدا ہوں گے بلکہ ہم ایک ایسا انباہ جمع کریں گے جو الفاظ کی چوغے میں چھپے ٹھیٹ جائل ہوں گے اس روش کو دیکھ کبھی کبھی ایک ادناسہ لکھاری ہونے کے باوجود کچھ لکھنے کا دل نہیں کرتا ہے ایک تو ہم خود اس پائی کے لکھاری نہیں اس پر ترہ پڑھنے والے ماشاءاللہ اپنے آپ میں خود شناس سکرات بکرات ہیں جب کبھی کچھ الفاظ جوڑ توڑ کر تحریر کی شکل میں لانے کی جسارت کرتا ہوں اور بعد ازا اس تحریر پر آئے آرہ اور رد عمل کو دیکھتا ہوں تو میں خود سوچ میں پڑھ جاتا ہوں کہ میں نے لکھا کیا تھا نفس مضمون کیا تھا اور سمجھا کیا گیا نشانہ کہاں پر تھا اور لگا کہاں پتہ نہیں کیوں ہر ایک سمجھتا ہے کہ لکھنے والے کا ٹارگٹ میں ہوں علم نفسیت کی تناظر میں یا تو ہم شیزو فرینیا کی شکار ہو چکے ہیں اور ہر شخص عمل میں غیر ارادتن اور لا شعوری طور پر ایک سازش دشمن ڈھونڈنے کی عادی ہو چکے ہیں یا پھر ہماری سیاست اور سیاسی عدبی ساخت سمجھ ایسے ہی ڈھل چکی ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ فکر لاحق ہوتا ہے کہ ہر تیر تقریر اور تحریر کا متمع نظر ہمارے وجود کو مٹانے کی درپے ہیں لیکن میں اب تک یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس خوف کے پس پردہ کون سی نفسیات کار فرما ہے کیا یہ نرگسیت ہے کہ ہر تحریر کے آئینے میں اپنا چہرہ ڈھونڈا جائے یا جو کوئی جہاں ہے وہ کسی خوف میں مبتلا ہے کہ مجھ سے کچھ چھینہ نہ جائے پھر جہاں احساس ملکیت پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا اب پیدا ہو جانے پر احساس جرم تو نہیں جب ایک تحریر ضبط میں لائی جاتی ہے تو صفائی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے میں کس لیے کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں اور کیوں لکھتا ہوں یہ میرا درد سر ہے کسی اور کا نہیں میرے آراز صحیح یا غلط ہیں شاید تحریر میار کے مطابق ہی نہیں لیکن تحریری شکل میں یہ کچھ خدشات تجربات نشاندہی و سوالات وغیرہ کا ملتا جلتا اظہار ہے جن سے ہم گزر چکے اور مزید گزریں گے بدبختی یہ رہا ہے کہ ماضی میں ہم جن تجربات کامیابیوں ناکامیوں سے گزرے ہیں جو مشہدات ہوئے ہیں جو سوالات ابرے ہیں وہ تمام خوف لالچ یا مسلحت پسندی کی وجہ سے خاموشی کے سینے میں دفن ہو چکے ہیں اسی لیے آج ہمارے پاس ماضی کے اندازے و قیاسات ضرور موجود ہیں لیکن ان تجربات پر مبنی ٹھوز دلائل و سیکھ موجود نہیں اس لیے ہمیشہ ہم نئی تحریکیں اور ہر ایک تحریک کے اندر ہی نئے نئے ادوار شروع کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس نیا ہوتا ہے تسلسل نہیں ہوتا آج ان کوتائیوں کا خمیازہ ہم بگت رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی طرح سزا بگتنے نہیں دینا چاہیے علم و شہور ہی جاری تحریکوں میں نکھار پیدا کرتی ہیں علم و شہور ہی تحریکوں میں مایوسی اور جن اور خوف کا گلہ گھونٹ دیتا ہے علم و شہور ہی غلط راہ پر بھٹکنے کی اجازت نہیں دیتا علم و شہور ہی تزبزب و کیفیت کا شکار بننے نہیں دیتا ہے علم و شہور ہی اپنے حقیقی و قومی ذمہ داریوں سے بیگانہ و غافل رہنے کی سوچ کا بیغکنی کرتا ہے علم و شہور ہی خیرخواہ و بدخواہ کے فرق کو صاف اور واضح کر دیتا ہے علم و شہور ہی اپنی کوک سے بہادر اور بے غرض انسانوں کو جنم دیتا ہے علم و شہور ہمت و حاصلہ پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے علم و شہور ہی صبر و مستقل مزاجی کا ہنر سکاتی ہے لیکن علم و شہور خود کیا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے جب خود کو خود علم و شہور کی بارے میں علم و شہور نہ ہو تو پھر ہر ایک اپنی جگہ باعلم و باشعور ہوگا اور خود کو کل سمجھ کر مطمئن ہوگا آج ہم ایک ایسے عہد سے گزر رہے ہیں جہاں ہم اختلاف رائے، تنقید، نکتہ چینی، الزامات، پروپیگنڈوں وغیرہ سے ایسے خوف زدہ ہیں کہ جیسے اسرائیل ہمارے سر پر کھڑا ہے سبر و برداشت کا مادہ دم توڑ چکا ہے سیاسی و علمی اور نظریاتی و فکری بحث و مباحثہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا سوائے خسر پسر اور گلہ شکوہ کے ان سب کی بنیادی وجہ علم و شعور کی کمی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت بھی ہے جب بھی کوئی جہدکار اپنا کردار نہ نباہے اور ذمہ داریوں سے غافل اور بیگانہ ہو پھر وہ لا محالہ فضولیات کے ڈھیر پر کھڑا ہوگا جہاں بھی کہیں آپ کو ستہی پن خسر پسر گلہ شکوہ دوسرے الفاظ میں غیبت و شکایت دن رات ملے بس آپ یہ جان لے کہ وہاں علم شعور اور خاص طور پر قومی عمل مر چکا ہے یا پیدا ہی نہیں ہوا ہے زندگی میں آپ کوئی بھی برا یا اچھا چھوٹا یا بڑا عملی کام شروع کریں آپ کا عمل ناگزیر طور پر علت بن کر کسی اور کی زندگی کو متاثر کر رہا ہوگا لیکن جب ہم ایک پوری قومی تحریک کی بات کریں تو ہر عمل کا اثر پورے قوم پر پڑتا ہے کئیوں کے مفادات کی براوری ہو رہی ہوتی ہے اور کئیوں کو زک پہنچتا ہے تو یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ کچھ بھی اچھا اور برا رد عمل میں نہیں آئے گا کہیں تعریف ہوگی کہیں تنقید جہاں تعریف سنا کے لیے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں وہی تنقید کے لیے بھی کھڑکیاں کھلی رہنی چاہیے جس طرح صرف کسی بھی ایرے غیرے کے حمد سنا سے اسے خدا نہیں بنایا جا سکتا اسی طرح بیجا تنقید نکتہ چینی سے کسی کو گرایا بھی نہیں جا سکتا وقت کے کسوٹی پر تنقید ہو یا تعریف وہ کھرا کھوٹا ہو کر ٹھہر جاتا ہے اور سب واضح ہو جاتا ہے لیکن دنیا کی تمام تحاریک سے ہماری تحریک سب سے نرالی ہے یہاں عمل سے زیادہ رد عمل پر غور کیا جاتا ہے کامیاب تحریکوں میں توجہ عمل پر ہوتا ہے اس کے بعد رد عمل پر اپنے عمل کو جانچا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں عمل ہی رد عمل کو دیکھنے خاطر ہو رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے ہم رد عمل کے دنیا میں جی رہے ہیں اس لئے ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ چاپلوسی اور چرب زبانوں کی چاندی ہوتی ہے اور تنقید جائز ہو یا ناجائز بہر صورت ہمیں اسرائیل نظر آتا ہے ہم ہمیشہ ایک بات بار بار دہراتے ہیں کہ کم از کم تحریک سے بلا واسطہ یا بل واسطہ جڑے لوگوں کی سوچ اور پروچ کی سطح ایک عام بلوچ کی سوچ اور پروچ کی سطح سے مختلف اور بلند ہو مگر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے قیادت سے کارکنوں کی سوچ اور پروچ کی سطح آگے ہیں اور کارکنوں سے عوام کی سوچ اور پروچ کی سطح آگے ہیں بہت سے تلخ حقائق ہیں ہمیں سمجھ کر مان کر قبول اختیار کر کے آگے بڑھنا ہوگا اگر صرف ہم جذبات احساسات خواہشات اور خوش فہمیوں کے بھینڈ چڑھ کر تلخ حقائق سے روپوشی کریں گے تو پھر نتیجہ خود زوال اور مایوسی ہوگی میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ تحریک میں خوش فہمی کے شکار تھے خود بھی سبز باغ دیکھ رہے تھے اور دوسروں کو بھی دکھا رہے تھے آج وہ سب سے زیادہ مایوسی اور خوف کے عالم میں کہتے نہیں تھکتے کہ کوئی باغ نہیں بس سہرا ہی سہرا ہے ہم آج بھی کہتے ہیں اور کل بھی کہتے تھے اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے کہ اس سفر کو طویل سہرا سے ہی گزرنا ہے یہ سفر پرکٹن ہوگا بھوک و پیاس سے ہزاروں سراب نظر آئیں گے لیکن کسی سراب کا پیچھا نہیں کرنا کسی نخلستان کو منزل سمجھ کر وہیں پڑاؤ نہیں ڈالنا بس نظر افق پر گاڑ کر جانب منزل چلتے ہی جانا ہے کٹھتے رہیں گے مرتے رہیں گے لیکن آخر کار ہم میں سے کوئی نہ کوئی منزل سر کر ہی لے گا